اوزر جھریہ کی بہورا علاقے میں مارپیٹ کی بات بمبازے کی گھٹنا ہوئی ہے بہورا سات نمبر میں مارپیٹ کی بات دہشت فیلانی کی کوشش کی گئی ہے شکایت ملنے کے بعد بہورا اوپی اور صدامڈی دھانا کی پولیس جانچ پرطال میں جڑ گئی ہے ابھی بھی آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے تو جھریہ سے ایک بار پھر سے دہشت فیلانی کی خبر جھریہ سے نکلی ہے اور لگاتار جھریہ کوئی لانجل دنباد کی بات کریں گے کہ یہ خبر جھریہ کے بہورا علاقے سے جہاں مارپیٹ کے بعد بمبازے کی گھٹنا کو انجام دیا گیا سات نمبر بہورا سات نمبر میں مارپیٹ کے بعد دہشت فیلانی کی کوشش کی گئی شکایت ملتے ہی بہورا اوپی اور صدامڈی دھانا کی پولیس جانچ میں چھٹ گئی ہے حالانکہ ابھی تک کسی گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو اکثر ورچس کی لڑائی کو لے کر یا پھر مزدور اپنے حق ادھکار کو لے کر آواز بھلند کرتے رہتے ہیں دوسری طرف ورچس کی لڑائی کو لے کر جو اسماج اکتاتوں کے لوگ ہیں اور جو کریمنل مائنڈڈ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کئی بار بمبازی کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں بی سی سل پربندھک کو یا ستھاری ٹھیکے داروں کو یا ٹرانسپورٹروں کو کہ ہم ہماری بات نہیں اگر سنی گئی تو پھر اس طرح کے معاملے ہم اس طرح کے معاملوں کو انجام دیتے رہیں گے انکیت کا روک کریں گے ہمارے ساتھ سنوازاتا فون لائن پر جلے ہے یہ کوئی نیا نہیں انکیت جھریہ کے بھورا علاقے میں ایک بار پھر سے مارپیٹ اور بمبازی کی گھٹنا گھٹی ہے اب بلکل جیسانس کا ہے تو کوئیلانچل میں جس طرح کی گھٹنائیں ہوتے رہتی ہیں چھوٹی بڑی گھٹنائیں اور اس گھٹناوں کو لے کر کے لگاتا جس طرح سے چھوٹے سے بڑی بھی گھٹنا ہوتی ہے جس میں بمبازی اور گول شیلنے کے گھٹنائیں سامنی آتی ہیں دیر رات کی گھٹنا ہے بھورا تھانا چھے سر کے بھورا نیواتی کادی رنساری کے گھر پر کسی نے بمبازی کیا اور بمبازی کیا وہیں کہے تو یہ بمبازی حالا کی باہر میں ہوئی ہے اس کے گھر کے آنگن پر گیرا اگر کسی فیملی کو لگتی تو ایک بڑی بڑی گھٹنا گھر سکتی تھی لیکن بال بال کادی رنساری کے فیملی اور کادی رنساری بڑ گئے وہی دیر رات سراندی پولیس اور بھورا پولیس نے ماملے کو چھانگبین میں جھوٹے ہیں اور جا کر کے کہے تو موسیقی کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا